بسم اللہ الرحمن الرحیم کس شیر کی آمد ہے کہ رن تاپ رہا ہے رن تو چیز ہے کیا کوہ دمن تاپ رہا ہے نعرہ تکلیر دارت استقام کیجئے نعرہ تکلیر دارت سطر نبوفت دارت سطر نبوفت تائید ملہ دیسلامیہ مولانا فضر الرحمن تائید ملہ دیسلامیہ مولانا فضر الرحمن محکم僕 Now Claus فضر الرحمن تائید ملہ دیسلامیہ مولانا فضر الرحمن الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونقلن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شغور بانفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا قطل له ومن يطلنه فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسادنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا الى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا صل الله تعالى على خیر خلقه محمدٍ وعلى آبانه وصحبه وبارد وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم وجاهلوا في اللہ حق جهابه هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج من لدى أبيكم إبراهيم هو سمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باللہ هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير صدق الله العظيم شكراً جناب صدر درام عزدر آقابر مقلباء امت غدرغان ملت میرے دوستوں اور بھائیو اور دارن علوم دیوبند کے بیدو میں انفاق المدارس العربیہ پاکستان کا دہجن سے ممنون ہوں کہ انہوں نے آج اپنے اُس آزین فرض کو نبھایا جس کیلئے ان کی تبدو ان کی جدرک کی ایک لمبی تاریخ ہے اور میں اُس بار پاپیش کرتا ہوں برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد حریف شاہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے بڑے مختصر وقت میں اس عظیم شام کانفرنس کی کامیابی کو ممکن بنایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج اس بات پر شدت کے ساتھ کیا کہیں گے کیا کہیں گے میرا مختصرم دوستو آپ کی ایک تاریخ سبی اوپر محیط ایک تاریخ اور سبی اوپر جن کی تاریخ احادہ کرتی ہے وہ غلامی کے احساس سے ماں بنا ہوا کرتے ہیں تو لوگ خود بھی اور اپنے آنے والی نصروں کو بھی صرف اور صرف آزادی کی تعلیم دیا کرتے ہیں محلو مدرسا مجیر دارلون دیو بانک تعلیم و پیغام کو محص ایک فرطہ مستمجھئے اس دار علوم نے پورے قرآنس کو ایک آنگیر اور آفاق نظام عطا کیا اور یہی وہ دار علوم دیو بند ہے جس کی کھوک سے جس کے بطن سے جمعیت علماء نے جمع پایا بھر سبیر کی علمی دسکہ اور بھر سبیر کی آزادی کا کی تحریک کے علم بردار جمعیت علماء آج بھی وہی پیغام دیا رہے ہیں میں نے آنکھ جمعیت علماء اسلام کے محور میں کھوڑی اور میں نے جمعیت علماء اسلام کے محور میں آنکھ کھوڑی اسی محور میں میں نے وفاق المدارس العربیہ کو بنتے بھی دیکھا اور اپنے وارد اور ابلاغ کو وفاق المدارس بناتے بھی دیکھا ہم بچے تھے جب حضرت عبدس حضرت بنوری رحمہ اللہ ملتان تشریف آیا کرتے تھے اور مفتی صاحب ان کے مزمان اور مفتی صاحب کے مہمان ہوا کرتے تھے اور ان کے ماہور میں ہماری شرابوں کو رومیس کراتے رہتے تھے اس گھر میں میں نے حضرت بنوری کو تشریف صلاح دی ہوئے دیکھا اس کے ملتان کو خیر المدارس میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس تشریف اللہ لے جادے ہوئے دیکھا ہے اب جس جمعیت اور علماء کی کھوٹ سی رفاق المدارس نے پائے رفاق المدارس جمعیت اور علماء اسلام جمعیت اور علماء حیمہ جمعیت اور علماء اس نصف اور اس نسبت پر دل فناہوں نے اٹھا آتا ہے میں اپنے نصف نام پر فخر کرتا ہوں میرا نصف نام میری تاریخ ہے میری نصف میری تاریخ ہے اور صرف تاریخ ہی رہی یہ میری نصف دنیا کیا چاہتی ہے میں آپ نصف کھوٹوں دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے ہم اس عالمی پروگرام سے دسپردار ہو جائیں ہم اس عالمی پروگرام سے دسپردار ہو جائیں جس کے طرح ہم نے عالم کو بڑا ان کو دعوی دی میں آج بھی بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دینی علوم کے فروغ اور قوموں کی آزاری کی جد و جہد یہ سلسلہ رمان دماء ہے یہ کاروان رمان دماء ہے اور امریکہ ہویا مغرب دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اس قافلی کے سفر پر نہیں رکھ سکے گا میرے محترم دوستو اس لکھ شید آتی ہے کہ یہ مدارس انتہا پسندی پیدا کرتی ہیں یہ تو مدارس ہیں میں ایک مہینہ قبل ہندوستان کیا تھا دلی کی راملی رامیدان میں چار لاکھ کی عزی مرشان اجتماع کو اپنائے دار دونوں نے ان کا پیغام دیا اور اس اجتماع نے پورے پور ریاض کی انسانی ہے تو ان کا پیغام دیا آج بھی یہ مدارس چاروں سکھوں میں دنیا کو ان کا پیغام دینے روانہ ہوگا لیکن ام کی بات کرنے کا ایمان نہیں ہے کہ ہم بخائی پوریشن ہیں یہ مرسل ہے دینی مدارس کے بارے میں ہمیں معلوم ہیں کہ تمہارا اجاند ہے ہم جانتے ہیں تم دینی مدارس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو افسوس مجھے یہ ہے کہ جہاں عالمی مغربی قوتیں دینی مدرسے کو منفی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں وہاں بدکس ودی سے میرے پاکستان کی کچھ قوت ہی بھی مغرب کی آنکھوں سے میرے مدرسے کو دیکھ رہی ہیں تم میرے مدرسے کے بارے میں تحفظات پیلا کرتے ہو؟ اس ذہنیت کے ساتھ تم نے کبھی سوچا ہے تم کس کس صف میں جا کر پھڑے ہو گئے ہو؟ تمہاری شناف کیا ہوگی آج؟ مدرسے کے بارے میں انگریز اور آج کے برطانیہ کی سوچ مختلف نہیں ہے تجب ہے اس بات پر جس انگریز نے علامہ شبیل احمد عثمانی کو اپنی کتابوں میں اس لیے انپڑھ لکھا وہ انگریز کے ٹرائمری سکول کا سرٹیفیکیٹ لے رہا ہے لیکن پھر بانیے پاکستان نے اسی مدرسے کے ایک فاضل کو پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں کھایا اور پاکستان کا پہلا پرچم ان سے لہبایا ہے کراچی میں بھی پاکستان کا پہلا پرچم کسی مدرسے کے ایک فاضل نے لہبایا ہے بتاؤ پاکستان کا پرچم کسی مدرسے کے ایک فاضل نے لہبایا ہے بتاؤ پاکستان کی وارث ہو تمہیں اس وراثت پر شروع نہیں آتی اور اگر پاکستان 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 کے پرچم کو لہبایا پاکستان کے کے لئے شیخ والاسلام کا انتخاب کیا اور یہ ان کے نظریے کی ان کے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ان کی سوچ کے اگر تعبیر ہو سکتی ہے تو کہ اللہ ماشر بیرہ والاسمائی نے پاکستان کو جو تعبیر مہیا کی وہ قراردار باقا سکتی جو آئے کی پاکستان آئی ان کا قائدہ حصہ جس مدرس سے نے پاکستان کو اس کی نظریہ کی اساس مہیا کی اور ان کے جانشین ان مدارس کی زندگی کو اور ان کی قراردار کو ختم کرنے کے لئے ایک اس کا پاکستان چلا رہے اس کے پاکستان کے بار کر رہے ہو اور چھے سے زیادہ مرتبہ قرآن یہ کریم کی بے انتہا پسندگی کو انسان کی انسانیت کا انکار کرنے والے آپ ہیں اور انتہا پسندگی کا اعظام ہم پہ رکھتا ہے دنیا پسندگی کا دنیا پسندگی کا دست آپ دے رہے ہیں افغانستان میں بارہ سال سے تمہاری فوجیں انسانیت پر قبل عام کر رہی ہیں اراب میں انسانیت پر قبل عام کر رہی ہیں دنیا پسندگی دنیا پسندگی کا قبل عام کر رہی ہیں اور آج چین کے اندر بھی سورس پر پا کرنے کی ساتھشوں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اورے خطے کو ڈسٹرپ کرنے اورے خطے کو اضطراب اور پریشانی کی طرف دھکیلہ اور عدم استحکام کی طرف دھکیلہ یہ تبھاری سیاست ہے اور پھر اعظام انتہا پسندگی کا علماء عام کر رہی ہیں پیرے محترم دوستو جہاں پر بات کی گئی ہے نئی قومی پارلیسی کے حوال سے ہم نے ضرور اختلاف درائی کی اور جب ہم نے پارلیمنٹ میں کیا ہے اس نئی قومی سلامتی پارلیسی کو کڑھا وہ دیری مدارس کو دوبارہ زیر باست آئے دیری مدارس کو دوبارہ زیر باست آئے کی پوشن کی گئی ہم نے کہا یہ کیا ہے جب کوئی نہیں حکمت آتی ہے دیری مدارس کا ایڈنڈہ اکھا لیں یاد رکھیں میرے دوستو اور آپ کی علم میں بات ہونے چاہیے کہ انیس سو چورانوے سے دو ہزار چار تک مکمل دس سال دینی مدارس کی ریجسٹریشن پر قابل دی رہی جاتا ہے ٹیپلز پارٹی کی حکومت بیانوار شریف شاہب کی صرفتانوی کی حکومت جنرل بشارف کے زمانے میں دینی مدارس کی ریجسٹریشن پر قابل دی رہی اور دن آخر دو ہزار چار میں وفاق و مدارس اور حکومت کی دمیان مذاکرات ہوئے مذاکرات کامیاب ہوئے اور دینی مدارس کے ریجسٹریشن کے لیے ایک نیا قانون متعارف کر آیا گیا جس کی قانون سازی وفاق میں بھی ہوئی جس کی قانون سازی چاروں سکھوں میں بھی ہوئی اور اس قانون کے تحت مدارس کے نصاب پر بھی اتفاق کیا گیا مدارس کے نظرست کے نظام پر بھی اتفاق کیا گیا مدارس کے فرنڈز اور اس کے مالیاتی نظام پر بھی اتفاق کیا گیا جب یہ سب دینوں پر اتفاق ہو چکا ہے اور جبرا ختم ہو چکا ہے پھر دینی مدارس کے اس موضوع کو کیوں اٹھایا جاتا ہے کہ ہم اس کے نظام کو ملک کے دیدے مدارس اور کارجز اور سکولوں کے ساتھ مہام کرنا چاہتے ہیں ہم دینی مدارس کو معاشر کے ساتھ مربود بنانا چاہتے ہیں ہم دینی مدارس کے فرنڈز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہاں سے فرنڈ آتا ہے اور کس طرح خط ہوتا ہے یہ معاملات پر ہو چکے ہیں یہ چیزیں ہمارے فورم سے لے کر پارنوینگ اور قامل ساتھ اداروں تک ہم مرحلے پر مکمل ہو چکی ہیں آج پھر ان مسائل کو اٹھانا اور مدارس کو ایک نیا موضوع کو ان کے ساتھ رکھنا ہم نے اس پر انکار کر دیا اور ہم نے کہا کہ نئی دون پالیسی کی اس حصے کو قمول نہیں کیا جا سکتا نلکار ہے نلکار ہے میرے محترم دوستوں ہم نے پارلیمنٹ نے ابھی تک یہ معاملہ جرے بخص ہے لیکن اس حوالے سے اپنا واضح موکف پارلیمنٹ کے فلور پر ہم دے جائے گا اور میں نے واضح طور پر کہا ہے پورے پارلیمنٹ کے علاقین کے سامنے سپیکر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دینی مدارس کا جو حصہ آئے کس پالیسی میں میں پر رہا ہوں کوئی کمپروائز نہیں ہوگا کوئی سمجھوٹا نہیں ہوگا دوستو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آج دینی مدارس کا بلاہ کیا جب آپ کی بن سغیر میں دینی علوم کا صرف صلاحی ختم کر دیا گیا اور انگریز نے ایک نیا نصاب تعلیم جس میں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں مذہب آپ کے تحزیر کا تحفظ کرتی ہے جس قوم میں مذہب ہو جس قوم میں مذہبی اختار ہو جس قوم کی تحزیر مخفوظ ہو جس قوم قوم کا قمد مخفوظ ہو اس قوم کے جسم سے آزادی کا لباس نہیں کھینچا جا سکتا ہے لیکن جہاں اس مذہب سے اس پارے صغیر کی مذہب کا تحفظ کیا اس کی تحزیر کا تحفظ کیا اس کے تمدل کا تحفظ کیا اس کی حیاء کا تحفظ کیا اور اس کے تقدس کو مخفوظ کیا ایک نئے انداز کے ساتھ آدمی استعمال ایک بار پھر ہم کا بندہ آؤ آج ان جوز کی صورت میں پہارشیوں اور یعنی پھیرا گیا براہلاس ان کو انداز ہوئی جا کر کے ہمارے گلی پوچوں میں ان کو پہنچا جا اچھے اچھے انداز کے ساتھ خوبصورت خوبصورت انداز کے ساتھ آؤ 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 اس کے اندر وہ مشنری تحضیق ہیں ان پر تو آپ کی نظر نہیں اور جو لوگوں کا اپنا تمدل سکتا ہے اپنی تحضیق کی پاس بانی کر رہی ہیں تو میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تحضیق کے پشت پر مدارس ہیں اور مدارس کی پشت پر وفاق المدارس ہے اور وفاق المدارس کی پشت پر انشاءالہ جمعیت ورماء اسلام ہے میں انتلاب پسندوں کی ایک طبیب سے جو حق پہ ٹڑ گیا میں یوں ہی دست و گریبان ہی زمانے سے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہاں 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 ہم نے دو فزار آٹھ سے جنگ لگی ہے دو ہزار آٹھ کی قراردار بالمین کی دو ہزار گیا کی قراردار پچھلی حکومت کے دو آل پارٹیز کانفرنسز جو وزیراعظم کی دعوت کو برائے گئے اور اس حکومت کی ایک آل پارٹیز کانفرنس کہتے ہیں جی پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس کے خاتمے پر قومی اتفا کرائے ہونا چاہیئے میں نے کہا کتنی بار قومی اتفا کرائے چاہتے ہو کتنی بار قومی اتفا کرائے کا موچنا ہے لیکن قومی اتفا کرائے چونکہ مذاکرات پر ہے مخاہمت کا آسنے پر ہے آج کوں آپ کو قومی اتفا کرائے کو تو نہیں ہے ہم نے پچھلی حکومت میں پارلیمنٹ کی رخ کو تبدیل کیا تھا اور اس موجودہ دور میں انشاءاللہ حکومت کی رخ کو تبدیل کریں گے اور اس کو آمادہ کریں گے اس بات پر کہ وہ ان کی منظر تک پہنچنے کے لیے پاہ تک کیسے ماں سے گریس کریں گے اور ہم سب کی ہی اتفا کریں گے میں حضیقت میں ایک بات آپ سے بہتنا چاہتا ہوں جو بات جمعیت اور نما کے جو بات فاکر مزارس کے جو بات ہماری کمات ہے اور سٹیٹوں میں دیکھیں گے خدا کی خدا جی ہر خدا پر اس رائے کی اور ان فیس لوگ کی اور اس پالیسی کا احترام کیا ہر طالب اور مدہ سے کہا ہر مستاد اس پالیسی کا احترام کیا تاکہ یہ پہتی کا پیغام جائے ناراض نہ ہونا ہم لاپس پر لوگ ہیں ہم اپنے لوگ ہیں میرے کسی بھائی کا مقصان میرا مقصان ہے میرا مقصان اس کا مقصان ہے مجھے بھی کسی شکایتیں ہیں کسی بھی 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 ہیں میرا مقصان ایش کسی بھائی اپنے مقصانے میں تالبین کو اب سہی کی جنگ کی ترغیب دیتا ہے آپ بتائیں دنیا کو کیا بیغام آتے رہے ہیں ہم جھوٹ ہو رہے ہیں آپ یہ قیادتوں کو جھوٹ ہو رہے ہیں اگر میرے تبرسے کا طائبم اس خود اشتحاب کرتا ہے کیا میں ہاں مجھے رہا ہے کہ تمہاری قیادت اور تمہارے علمات میں جھوٹ ہو رہے ہیں اور یہی اشتحاب ہمیں گلا جا رہا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مراج کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے علمات کو میں سلام پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اپنے علمات کو میں سلام پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کو کہ بارہ سام تیرہ سام ہو چکے قدم قدم پر ہم نے اس کیا جائے جائے اور اس کے باوجود ہم تہم بڑا سب قمزائے کرتا ہے وہش چاہیئے کہ مدلسوں سے کوئی ایک دنین دھا آیا کوئی شکردی کے ایک واقعہ ایک وقت اس صورت میں ہماری موٹس میں آجائے وہ ایک قائدن کو ہم مستحل کر سکے ہیں کسی ایک قائدن کے کندے میں بندوق آ سکے ہیں بس ایک قائدن کا بندوق تمام مدارس کی قضا ہی کیلئے گواہ دیا جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ کسی ایک فرق اور ایک شخص کی ذاتی اشتہار مقتم ہے یا ان تمام اکابر ورماں اور تمام جماعتوں کا اجماع مقتم ہے بغا کیلئے اس کا احترام کر ہم کسی ایک فرق کو چاہے امیرہ مدلسے کا استاد ہے یا امیرہ مدلسے کا تعایم ہے تو اس کو اتنے پڑی جماعی فیصل کی خلافتی کی اجازت نہیں دے ہمارا پیغام اپنے مدلسوں کیلئے بھی آپ سنے لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ تحریب بنے رہے آپ اپنے منحش میں ٹڑے رہے ہیں آپ اسلام کے اور مدلسے کے امر کے پیغام کو کلی پوچھے پہنچاتے رہے ہیں اپنے پیغام اپنے آنے پیغام اپنے پڑیے ہیں ہم نے بگر اپنے پیغام اپنے پک کے ساتھ نہیں ہواگیا آپ نہیں ہوایا جائے لیکن یہ علماء آپ کو اسی جاتے ہو یہ تمہارے باپ بھی ہیں یہ تمہارے جذب بھی ہیں یہ تمہارے کرابن بھی ہیں اور ہم نے ایک پیغام کے ساتھ یہاں سے جانا ایک پیغام کے ساتھ ہونے قوم کے ساتھ میں جا رہا ہے ایک پیغام کے ساتھ ہونے دنیا کے ساتھ میں جا رہا ہے اور میں تحریف پر دباؤں برسغیر کے سو ڈیڑھ سو سارا تحریف میں خدا کی لیدارہ سوچیں کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتی جس پر پورے برسغیر کا اتفاق لائے دو کوئی ایک گوشے کے اندر اپنی اشتحاد پر جب نہیں لگ رہا جو بھی جنگلی جا رہی ہے جو بھی تحریف ہے جو بھی نمداز سیاست ہے اجمائی صورت میں ہے کوئی اختلاف دنیا اور آپ کو یہ کہہ لے گا کہ آپ کی جدرور ایک سنگلی دو سنگلیوں پر مرید ہے ایک ہزار سار تک آپ کے ہندوستان پر حکومت کی ہے اور دو سنگلیہ آپ کی تحریف سے وابستان جب تک برسغیر کے مسلمانوں کی اتیادت آپ کے عقابر اور علماء کے ہاتھ میں تھی کوئی فرق نوانہ لڑائی دیتا کوئی فساد نہیں بچا لیکن بیس سوی صدی میں جب قیادت جاگرداروں کے ہاں آئے ہو گئی تو تو پھر نوانیہ بھی آئی پھر فساد بھی آیا پھر تقصیم کی فتح بھی چلے پھر لڑائیہ بھی ہوئی پھر فسادات بھی ہوئی لہٰذا آج 21 سنگلی میں اگر دنیا میں فساد ہے تو میرے دو سنگلیہ میری قواب ہے کہ میں نے ان وقت مسلمہ کو اتحاد رکھا ہے میں نے فتح بھی خساد نہیں ہونے دیا انہیں کو باحث ہوئے ہیں لیکن مستخون نہیں کرایا اور جب سے آپ کے ہاتھ میں پیادت آئی ہے پوری سنگلی خون سے بھری ہوئی ہے اندوستان کا چپ میں چپ میں بھر تم نے خون گیا رہا ہے آج 20 سنگلی کا فساد اس کے بنیاب کم ہو کہ اس کے بنیاب ہمارے والا ہو کم ہو میری تاریخ میں نہیں گواہ ہے اور میری تاریخ میں نہیں گواہ ہے جب تب قیادت ہمارے کامر کے ہاتھ میں ہے کوئی سے کم انا فساد نہیں ہے متعالی کر انیس کی صدیقہ متعالی کر اٹھار کی صدیقہ انگریز کے خلاف تحریف ضرورتی لیکن بردسلین کا انسان چاہے مسلمان پر یا بھائی امس پر ہوں اس کے اندر میں کوئی فکر کو فساد نہیں ہوئی ہے انیسویں سنگلی تمہاری تیادت میں فسادنے کا آہ اور بیسویں سنگلی کا قساسل آپ کی قیادت اور ناکام قیادت کا قساسل ہے جو اس کے قیادت اور خون باقی بھائی قیادت اور ربائے کرام طلباء میرے نوجوانوں ایک ساسے کم تریمی زندگی نے انکزام نہیں ہے آپ کے ایک روشن تاریخ ہے آپ کے ایک روشن ماضی ہے آپ کے ایک روشن تاریخ ہے ہم ہاں پر 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 بات کیا کرو جنرس سے کہو کہ جب میری تیادت تھی وہ کم تھا جب تمہیں تیادت آئی تو پھر فکر تو فساد کے علاوہ ہمیں تو درمہ نہیں لکھا اپنے تاریخ پر فائد کرو اپنے اقادر پر فائد کرو اپنے اداروں پر فائد کرو اور امد اس کا عرام کھونے آگے دیکھا ہم اپنے مستقل کو ہم اپنے نئی نصروں کو ایک قرآن مستقل حوالہ کرنا جاتے ہیں ہم کبھی خواہش نہیں رکھتے کہ ہم اپنے آنے والی نصروں کو ایک خونہ لود مستقل حاضر کرو اور یاد رکھو میں کئی فورم پر امارتے چکا ہوں اور آج اس عزیب شام فورم سے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں اپنی جماعت کی طرف سے نہیں اس وقت میں شکر کی طرف سے نہیں تمام مسلم وقت میں شکر کی طرف سے اور پورے امت مسلمہ کے طرف سے پہلے اس وقت سے یاد رکھتا ہوں یہ جنگ ہماری ضرورت نہیں جنگ تمہاری ضرورت ہے جنگ ضرورت ہے تو امیرکار مغرب بھی ضرورت ہے اور پاکستان میں جنگ ضرورت ہے تو اُن کی اپنی مہرب بھی ضرورت ہے مہرب بھی خیال شاہتا ہے چھوڑی کو خیال شاہتا ہے تاغا ہے یہ تاغا ہے مرمزم و اسلامی تحصیب کو برمار کر رہے ہو اور میں اس پیغام کو آپ سے پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ ہم سب کو مصرح کروں سب کا اے حضر ہے اس کو دیکھیں ہمیں آگے اتنا کی بڑھانا ہے اور آج دیگہ سے افتنام کو پہنچ رہا ہے تو میں ادایش کروں گا یو صاحب یہاں پر دعا فرمائیں گے پہنچ رہا فرمائیں گے اور ہمارے بہت بڑے اے ہمارے بہت بڑے ہمارے بہت بڑے ہی حظیر شخصی ہے صدر محمد علم حسن صاحب مکرین جواب رکھتا ہے ان کے ہی شمارے فرمائے فرمائے اللہ حضر بڑھے صاحب ان کے صدرات جویہاں کو صدرات جویہاں کو اور ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے بڑے کا پہنچ رہا ہے اور ہمارے بڑے اور ہمارے بڑے ہمارے ہیں سیلیہ ملے بڑے کاری اور ہمارے بڑے رہا دہ مہاں کو بگو یہاں کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ